آپ سبھی کا میں اپنے چینل ڈیفنس فریق میں سواگت کرتا ہوں تو ہم آج بات کرنے والے ہیں بی اے سب کی طرف سے جاری کی گئی بھیکنسی گروپ سی کی پوشٹ کے لیے اور بھیکنسی کا نام ہے اس سی آر او اور اس سی آر ام یہ بھیکنسی اس لیے بھات پورن ہو جاتی ہے کیونکہ جو ہمارے بھائی پچھلے کئی برسوں سے یا اس پر نیوی ایس ایس آر ڈیبل اے گروپ ایکس گروپ وائی ان ایگزامز کی پرپریشن کر رہے تھے اور ہم سبھی کو پتا ہے کہ یہ ابھی جتنی بھی یہ چاروں بھرتیاں جو ہیں ابھی اگنی بھی اسکیم کے انترگت کر دی گئی ہیں تو ابھی یہ پرمانیٹ ان کا جوب نیچر پرمانیٹ رہا نہیں چار میں سے تین جوانوں کو چار سال کے بعد نکالا جانا ہے اور یہ جو ہیٹ کانشٹرپل لیڈیو آپریٹر ریڈیو میکینک ان دونوں پوشٹ کے جو سیلیبس ہیں وہ آلموسٹ انہی سے ملتے جلتے ہیں تو ان بھائیاں کے لیے بہت آسان ہوگا جو ایر فورس گروپ ایکس گروپ وائی نے بھی ایس ایس آر ڈبل اے کی تیاری کر رہے تھے اور ان کے لیے یہ کافی بہتر بھی کلپ بھی ہے کیونکہ یہ ان کو جوب سیلیٹی پروائیٹ کر آئے گا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں بیکنسیاں جو آئی ہیں نیم ان کا ہیٹ کانشٹرپل لیڈیو آپریٹر ریڈیو میکینک یہ دونوں بی ایس ایف کے سیگنل برانچ کے پوشٹس ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھرتی ہوں گے تو بی ایس ایف کے سیگنل برانچ میں ہوں گے ڈبل ایس ایف میں دو تین موٹے موٹے برانچیں جیسے Salvador یہ تو اگر جنرل ڈیوٹی ہو گیا جس سے ہم جو اس اسئی جیڈی اس давно اے سی پی ایس معیللیوں میں جانثی harness بٹی ہونٹ کے دینے اس ایس ایڈے اس لیا کے پوشٹس میں سپاہی بھرتی ہوتے ہیں اس ڈیوکٹس میں جنہل blinkوں میں ٹھیک ہوتے ہیں اس اس سی ٹھیکوبیو ہے کہ آپ کو ان کیونک детей صوت بھی ہیں ٹھیک ہوتے ہیں اسم وہاں سے آپ رہنگ سپاہی ہے ہوتا ہے آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کس کتنی سیٹے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کی آئیس سی آر او ہیڈ کانسٹی بلیو آپریٹر ان کے لیے جو اوپین کٹیگری سی سٹوڈینٹ آنے والے ہیں ان کے لیے ٹوٹل وان تری نائن ایک سیکنڈ تو ان کے لیے ایک سو چالیز بھرتیاں ٹوٹل ہیں ہمارن انریزرڈ کے لیے ایٹی تھری او بی سی کے لیے دس ایس سی کے لیے ناؤ ایسٹی کے لیے تھرٹی سیون ٹوٹل ہو گئے ان تس ابھی ایس سی آر ام کا دیکھتے ہیں دوستو ایس سی آر ام کی بیکنسی دیکھیں تو اوپین کٹیگری کے سٹوڈینٹ کے لیے ٹوٹل انیس ہیں جس میں سے تیرہ جنرل کٹیگری جنرل میس انریزرڈ ای ریو ایس کے لیے ایک سیٹ ہے او بی سی کے لیے دو سیٹ ہے اس سی کے لیے تین سیٹ ہے او ایسٹی کے لیے ایک بی سیٹ آرکھشت نہیں ہے اب اس ایڈبارٹائزمنٹ میں ایک اور مہاتپورن بات یہ ہے کہ ایک کانڈیڈیٹ جو ہے دونوں ہی پوشٹوں کے لیے اپلائے کر سکتا ہے بس اسے یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ اپنا پریفرینس فارم ڈالتے وقت فیل کر لیں دوستو ایک ایڈمیک کوالیفکیشن کی بات کریں تو ایسی آر او پوشٹ کے لیے آپ کے ٹین پلس ٹو میں فیزیکس کیمیسٹری اور میت ان تینوں کے اگریگریٹ سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے ضروری ہیں ایسی آر ایم میں بھی سہم ہے اس کے علاوہ ایک اور اپسنل کوالیفکیشن کرائیٹیریہ ہے کہ یہ دی آپ میٹریکولیشن اور کچھ دیئے گئے سبجیکٹس میں آئی ٹی آئی کرتے ہیں تو بھی آپ اس پوشٹ کے لیے ایڈیویل ہیں ایج لیمیٹ کی بات کریں تو انریجاب کٹیگری والوں کے لیے ایٹین یئرز ایٹین سے پیپٹین یئرز 25 یئرز او بی سی کے لیے اٹھارہ سے اٹھائیس ایسٹی کے لیے اٹھارہ سے تیس فیزیکل سٹینڈرڈ کی بات کریں تو میلز کے لیے ہائیٹ ریکوائیڈ ہے ایک سو ورسٹ سنٹی میٹر فی میلز کے لیے ایک سو سنتابن سنٹی میٹر کچھ سیڈیول ٹرائبز کے لیے اور کچھ گڑھ والی کمانی گورکہ ایسے پہاڑی علاقے والے لوگوں کے لیے ہائیٹ میں چھوٹ دی گئی ہے وہ آپ ڈیٹیل میں ایڈ بارٹیجمنٹ سے پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے ہائیٹ میں چھوٹ ایک سو پینسٹ سنٹی میٹر ان کے لیے ہائیٹ کی ریکوائیر میں ایک سو پینسٹ سنٹی میٹر ہے چیسٹ کا چیسٹ مینیمم میلز کے لیے 18 سنٹی میٹر ریکوائیڈ ہے اور مینیمم 5 سنٹی میٹر ایکسپینشن یہاں پہ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی نے آرمی کی بھرتی دیکھی ہوگی یا کسی نے سنی ہوگی اس بارے میں تو وہاں پہ کئی بار بولتے ہوئے کئی لڑکوں کو سنا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہائیٹ پروپر لیتے نہیں ہیں ایک سو سٹ ریکوائیڈ رہتا ہے یا ایک سو ستتر ریکوائیڈ رہتا ہے لیکن ایک سو ستتر ایک سو بہتتر والوں کو لیتے ہیں تو بیس اپ کی برتی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے کئی دوستوں نے اس برتی کو فیس کیا ہے یہاں پہ ایک سو سٹ سنٹی میٹر ہیں تو پھر آپ کا سیلیکشن ہوگا آپ کو اس بیس پر نہیں باہر کیا جائے گا کہ آپ کی ہائیٹ کم ہے تو گھبرائیں نہیں ایک سو سر سنٹی میٹر یہاں آپ کا پروپر پورا ہو رہا ہے تو آرام سے فارم ڈالیں پرکچھا دیں کہیں کوئی دکت نہیں آنے والی ہے دوستوں ابھی بات کرتے ہیں کہ پیپر کس ٹائپ کے آئیں گے تو پیپر ایم سی کیو جائیں گے او ایم آر بیشڈ ہوں گے دو آباس کا پیپر ہوگا جس میں سے فیزیکس سے آپ کے چالیس قویشن پوچھے جائیں گے ایک قویشن کے دو مارکس ہوں گے یعنی ایٹی مارکس کے قویشن فیزیکس سے ہوں گے وہ ٹین پلس ٹو انٹرمیڈیٹ سی بیسی ایسی سی قویشن آئیں گے بیسیک بیسی کونسیپچوال بیس لیٹیل بیٹ فیکچوال اور نیومریکل میتمیٹکس کے ٹوینٹی قویشن آئیں گے ٹوٹی مارکس مارکس کے ٹوینٹی قویشن آئیں گے ٹوٹی مارکس انگلیس اور جی کے بیس قویشن آئیں گے چالیس مارکس یعنی ایک سو قویشن دو سو مارکس ملٹیپل سوائس قویشن ہے اور نیگیٹی مارکنگ ہے اس میں ایک غلط آنسر کرنے پر آپ سے دس ملپ دو دس ملپ دو پانچ مارکس کٹے جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ OMR میں مینیمم 38% مارکس مارکس آپ کو نیکس سٹیج میں کوالیفائی کرنے کے لئے لانے ہی ہوں گے یعنی آپ 38% لاتے ہیں اور جنرل EWS اور OVC سے ہیں تو ہی آپ کا اگلے سٹیج کے لئے آپ کو بھلایا جائے گا لیکن 38% مارکس لے آنے کے بعد اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو بھلا ہی لیا جائے ہاں یعنی 38% سے کم لاتے ہیں تو پھر آپ کو نہیں بھلایا جائے گا فیجیکل سٹینڈرڈ کے لئے اور فیجیکل ایفیسٹ کے لئے سٹینڈرڈ کے لئے سٹینڈرڈ کے لئے سٹینڈرڈ کے لئے 33% مارکس سٹینڈ کے لئے انیو آ رہے ہیں فیجیکل سٹینڈرڈ ٹیسٹ کی تو بات ہم کر چوئی ہی چکے ہیں تو ابھی فیجیکل ایفیسٹی ٹیسٹ میں دیکھتے ہیں ایک دس ملو چھو کلومیٹر کی رننگ یعنی ایک مائل کی رننگ ساڑھے چھا منٹ میں آپ کو کمپلیٹ کرنی ہے مل کنڈیڈیٹس کے لئے چار منٹ میں 9 فٹ لانگ جنپ 3 فٹ ہائی جنپ تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی آرمی کی بھیکنسی سے کمپیر کریں تو وہاں پہ اکثر دیکھا جاتا ہے ٹائم پورا نہیں دیا جاتا ہے یعنی کہ 5 ملو چھو کمپلیٹ کرتے ہیں یا پھر اور بھی کئی طرح کی وہ کئی طرح سے چھاٹتے ہیں آپ کو پروپا ساڑھے چار منٹ کا ٹائم دیا جائے گا آپ کو آرام سے کرائے جائے گا سپورٹیو میں کرائے جائے گا دوستو یہاں پہ دھیان دینے والی بات ایک اور ہے سی آروں کی جو بھیکنسی ہے اس میں میریٹ کا نردھارن میں 200 مارکس کے جو ایمار پیسٹ پیپر ہوں گے اس کے علاوہ ڈکٹیس آن ٹیسٹ ہوگا ایک ڈیڑھ سو وٹ کا جو کی پچاس مارکس کے ہوں گے یہ بھی کنسیڈر کے جائیں گے ابھی ڈکٹیس آن ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ڈکٹیس آن ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے کوئی بھی بیکتی انگریجی کے پیراگراب یا کوئی سینٹنس پڑھے گا جو کی ڈیڑھ سو وٹ کا ہوں گے مینسن کیا گیا ہے اور اس کو آپ نے لکھنا ہے کاپی میں تو اسی کے بیس پہ مارکس دیے جائیں گے تو جنرلی ایسا ہوتا ہے دس، بیس، تیس، آلیس، پچاس لڑکوں کا گروپ کو بٹھا دیا جاتا ہے کوئی ایک ان میں سے آفیسرس آتے ہیں اور مائک پہ بولتے ہیں آپ کو وہ پیپر پہ لکھنا ہوتا ہے پھر وہ چیک کرتے ہیں اور اسی بیس پہ مارکس دیتے ہیں دوسرا ٹیسٹ ہے اوپر والا ڈکٹیسن ٹیسٹ بھی جو تھا وہ بھی سی آرو کے لیے تھا سی آرو میں بس ایک ہی ریٹن ٹیسٹ کے بیس پہ میری رویری جو بھی بننا سب اسی بھی بنے گا سی آرو کے لیے ایک اور کرائٹریہ ہے کہ پاراغراف ریڈنگ آپ کو آپ کی ریڈنگ پروفیسینسی ٹیسٹ کرنے کے لیے پرو نونسی ایسن چیک کرنے کے لیے آپ سے پاراغراف ریڈ کروائے جائیں گے اور یہ کوالیفائنگ ہے تو اس کے پاراغراف ریڈنگ کے مارکس میریٹ میں نہیں جھوٹیں گے بس ان میں آپ کو کوالیفائی کرنا ہوگا چونکہ میرے کئی دوست بیس اپ میں کاریرات ہیں وہ سی آرو کی پوشٹ پہ بھی کاریرات ہیں آرم کی پوشٹ پہ بھی کاریرات ہیں تو ان سے بات چیت کے انوحب کے ادھار پر میں آپ کو یہ صلاح دینا چاہوں گا کہ آپ ریفرینس میں ریڈیو میکینک پرتھام استان پہ دیں اور ریڈیو آپریٹر سیکنڈ استان پہ دیں اس کا قارن یہ ہے کہ زی ریگو اپریٹر کا جو کاری hallتا وہ کافی جمعیداری اور چنوٹیوں سے بھرا ہوتا کیا ایسا نہیں کہcü ریڈیو میکینک کے کام میں جمعیداریاں چنوٹیاں نہیں ہوتی ہیں لیکن ریڈیو اپریٹر کے بھائی تو ریڈیو اپریٹر کو انیوار جتا بارڈر پر رہنا پڑتا ہے ہیڈکارٹر میں بھی رہنا پڑتا ہے بارڈر میں بھی رہنا پڑتا ہے آرم آرم جو ہوتے ہیں وہ ریرلی بارڈر میں رہتے ہیں یہ ساتھ آٹھ آرم ہے تو ایک بارڈر میں رہے گا اور جادہ تر چانسے ہوتے ہیں کہ وہ ہیڈکارٹر میں ہی رہے اور ان کا کام ہوتا ہے کہ کمیونکیشن ایکیوپیمنٹ اور دوسری ایکیوپیمنٹ کی ریپیرنگ کرنا اور ریڈیو اپریٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ کمیونکیشن ایٹمینس میسیج کوئی بھی بات ہو اس کو ایک انڈ سے دوسری انڈ تک بچانا ہے جیسے بارڈر پر ڈیپلائیڈنگ کمپنی تو وہاں سے اپنی باتوں کو ہیڈکوارٹر پہنچانا یا ہیڈکوارٹر سے باتوں کو بارڈر پہنچانا ایسے دونوں ہی جوب کافی اچھے ہیں سیگنل کے ہیں تو آپ سے جنرل ڈیوٹی کے کام جنرل ہی نہیں کروایا جائیں گے یادی اب اس سکتہ پڑھتی ہے ایمرجنسی کوئی بیسی آتی ہے تو ہی کروایا جائے گا دونوں ہی جوب آپ کو دھیرے درے ایک جمعہدار بیکٹی جمعہدار سولجر میں کنورٹ کر دیں گے جو بھائی پہلے سے ایئر فورس نے بھی تیاری کرتے آئے ہیں ان کے لیے یہ پیپر کافی ہیڈی رہنے والا ہے اور جنہوں نے پہلے جی ایمینز کی پریپریشن کی تھی ان میں ان کے کم مارک کم مارکس آئے پھر ان کو کئی اور کریئر بنانا ہے تو میں ان کو بھی سیجیسٹ کرتا ہوں یہ فارم ڈالیں یہ آپ کو کافی اچھا کریئر بھی کلپ دیں گے اور چوکہ ان کا سیلیبس وہی ہے جو آپ پڑھ کے آئے تو آپ کو بہت زیادہ کٹھنائی نہیں ہوگی اب بھی میں آتا ہوں کہ ان کے کچھ ڈراؤو بیکس بھی ہیں ایسا نہیں کہ ساری اچھی باتیں ہیں ان بیکنسیج کی ڈراؤو بیکس یہ ہیں کہ ایک تو بھارت میں جتنی بھی پاراملیٹی فورس یا سینٹرل آرم پولیس فورسج ہیں ان کو اوڈ پینسن اسکیم نہیں ملتی ہے یعنی آپ کو این پی ایس سے ہی پینسن ملے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ سینٹرل میں آتے ہیں برطمان میں میں نے اپنے کئی دوستوں سے بات کی ہے تو ان کے لیے دپارٹمنٹل اگرام کا کوئی بھی پرویجن نہیں ہے یعنی کوئی بھی لڑکا یادی سی جی ڈی سے سپاہی بنتا ہے تو چار سال کے بعد وہ دپارٹمنٹل ایس آئی کا پیپر دینے کے لیے ہوتا ہے لیکن یادی آپ سینٹرل ایس آئی کا پیپر دینے کے لیے آپ ایلیجیول نہیں ہیں تو آپ جنرلی جیسے ہی پرموشن ہوتا ہے ایک نسٹی ایئر کی سربیس کے بعد تب ہی آپ کو ملے گا اور بھی کئی ڈراؤو بیکس ہیں جیسے کی آپ میں سے جدی کی بہت لوگوں کو نہیں پتا ہے بہت لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ آرمی ہے بی ایس ایف ہے یہ سب سے اہمی ہے تو ایسا نہیں ہے آپ کو کنٹین کی فیصلیٹی نہیں ملے گی ان لوگوں کے لیے بھی کنٹین ہوتی ہے ایلک سے ہوتی ہیں سنٹرل پولیس کنٹین لیکن ان کو اس اسطر تک سبیدہ نہیں ملتی ہے جس اسطر کی سبیدہیں آرمی ایئر فورس اور نئے بیوالوں کو ملتی ہے یعنی زیادہ ریائیتی دروں میں سمان نہیں ملتا ہے اور ان کی کنٹین بھی لیمیٹیڈ جگہوں پہ ہیں تو ایک کنٹین کی پرابلم ہوتی ہے دوسرا دوسرا جیسے یہ ملٹری کی جتنی بھی فیصلیٹی ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ ملٹری میں صرف ایئر فورس نے بھی اور آرمی آتے ہیں ایک سرویسمن یا آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم 20 سال یا 25 سال جوگ کر کے پھر ایک سرویسمن کوٹا سے کچھ اور بنیں گے تو یہ بھی سمبب نہیں ہے کیونکہ آپ ایک سرویسمن بھی نہیں کلاؤ گے اس سے ریٹائر ہونے کے بعد تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی جوگ کی تیاری کریں ہاں ایک چیز یہ ہے کہ ایک سرویسمن بننے کے آپ کو جورت نہیں ہے کیونکہ بی ایس اپ سی آر پی اپ آئی ٹی بھی یہ سب جتنے بھی ہیں یا آپ کو ساٹھ ورس تک کی سرویس کرنے کی صوبیتہ دیتے ہیں تو بیچ میں آپ کو دوسرا جوگ ڈھوڑنے کے لیے کیا بچ سکتا نہیں ہے تو میں نے اپنے اس طرح سے پوری جانکاری دینے کی کوشش کی کہ یہ پھر بھی کسی کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو وہ میرے ٹیلی گرام چینل پہ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتا ہے کسی بھی طرح کی سمجھ سے آنے پہ ہم ہر سمبھب کوشش کریں گے کہ اس کا سمادان کیا جائے اور آپ سبھی کو سبکامنا ہے آپ سبھی فارم ڈالیے اچھے سے پریپریشن کیجئے پاس ہوئیے اور جوب پائیے جائے ہند جائے بھارت